بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ایک عام سی عورت تھی سرائکی تھی گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنی بچی کا پیٹ پال رہی تھی بچی کے چودہ سال مکمل ہونے پر اس نے ایک رکشہ ڈرائیور سے دوسری شادی کی تھی اس کے سامنے جب کہا جاتا کہ مرد عورت کے حقوق اور اس کی عزت کا رکھوالہ ہوتا ہے تو وہ کہنے والوں کو ہمیشہ عجیب سی نظروں سے دیکھتی کیونکہ اس کی زندگی میں آنے والے دونوں ہی مرد ان تمام خصوصیات سے آ رہی تھے وہ اپنے شہر کے قتل کے جرم میں جیل میں تھی پہلا شہر نشے کا عادی تھا اور آئے دن گھر میں فساد ہوتا تھا جس کی وجہ سے اس نے کھلا لے لی تھی دوسری شادی کے بعد بھی اسے وہ سکھ نصیب نہ ہو سکا جس کی وہ حق دار تھی اس نے دوسری شادی جس مرد سے کی تھی وہ اس سے بہت چھوٹا تھا ختیجہ کی عمر شادی کے وقت چالیس سال تھی جبکہ سلیم اس وقت پچیس سال کا تھا وہ اس کے مسلسل پیچھے پڑا ہوا تھا کہ ختیجہ اس سے شادی کر لے پہلے وہ سلیم کو مسلسل انکار کرتی رہی لیکن آخر کب تک اسے بھی ایک سہارے کی ضرورت تھی بلا آخر وہ مان گئی پہلی شادی شہر کے ناروہ سلوک اور ذہنی جسمانی زدو کوب کے باعث زیادہ نہ چل سکی وہ اب اپنی بیٹی کے ساتھ باقی زندگی سکھ چین سے گزارنا چاہتی تھی لیکن سلیم جو اس کے محلے ہی میں رہتا تھا اس کے مسلسل اسرار اور بچی کی کفالت کی پوری ذمہ داری کی یقین دہانی پر ختیجہ سلیم سے شادی پر امادہ ہو گئی شادی کے بعد کچھ دن تو بہت اچھے گزرے بیٹی بھی بہت خوش تھی کیونکہ اس نے باپ کی محبت کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا شادی کے تقریباً ایک سال بعد ہی اس کا شوہر سلیم آمدنی میں کمی کی شکایت کرنے لگا اور ختیجہ سے اسرار کیا کرتا کہ وہ بھی اس کا روزی میں ہاتھ بٹھائے وہ بھی کام پر جایا کرے جس طرح شادی سے پہلے جایا کرتی تھی بلا آخر ختیجہ نے بھی کام پر جانا شروع کر دیا وہ پرانے گھر دوبارہ ڈھونڈنے لگی تا کہ قابل بھروسہ اور قابل اعتماد لوگ مل جائیں کچھ دنوں میں ہی اسے کئی گھروں میں کام مل گیا اب وہ اور اس کا شوہر صبح دس بجے ناشتہ کر کے نکلتے اور پھر شام تک واپس آ جاتے اس کی بیٹی گھر میں اکیلی ہوتی تھی کچھ دنوں بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کی بیٹی ہمنا کچھ ڈری ڈری سی رہنے لگی تھی ختیجہ کے پوچھنے پر اس نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ الٹا اس کی پرانی یادیں تازہ کرنے لگی جب وہ دونوں اکیلی رہتی تھی ختیجہ بھی اس کی ہر خواہش پوری کرتی تھی وہ اپنی ماں سے بہت کچھ کہہ دیتی تھی اس لئے ختیجہ کو اندازہ نہ ہو سکا کہ ہمنا کچھ پریشان ہے کچھ ہفتوں بعد ختیجہ کے کام والے گھروں میں سے ایک گھر میں فوت کی ہو گئی وہ بہاول پور کے رہنے والے تھے مرہوم کی آخری خواہش کے مطابق وہ گھر والے میت لے کر پنجاب چلے گئے ختیجہ کی اب جلدی چھٹی ہونے لگی پہلا دن تھا وہ جب جلدی پہنچی تو سلیم کو دروازے پر پایا اس کے پوچھنے پر سلیم نے بتایا کہ وہ اپنا بٹوا بھول گیا تھا اس کے بعد وہ گھر میں داخل ہوئی اس کی بیٹی ہمنا کمرے کا دروازہ بند کیے اندر بیٹھی تھی اس نے دروازہ بجایا تو ہمنا نے ڈری ہوئی آواز میں پوچھا کون ہے ختیجہ نے کہا بیٹی دروازہ کھولو ہمنا نے جلدی جلدی دروازہ کھولا اور اس کے گلے لگ کر رونے لگی وہ آخر ماں تھی بیٹی کے جذبات سمجھ چکی تھی لیکن ابھی وہ یہ ماننے کو تیار نہ تھی پھر آئے روز یہ ہی ہونے لگا وہ جب بھی گھر پہنچتی سلیم کو وہاں موجود پاتی اس دن بھی وہ کام سے واپس آئی تو سلیم کو موجود پایا سلیم ہمنا کے ساتھ زبردستی کرنے ہی لگا تھا کہ ختیجہ نے سب کچھ دیکھ لیا ختیجہ کی برداشت کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا دونوں میں خوب لڑائی ہوئی سلیم ختیجہ سے کہنے لگا کہ اسے یہ سب برداشت کرنا پڑے گا ورنہ وہ دونوں ماں بیٹی کو مار دے گا ختیجہ کچھ دیر تو دیوار کے ساتھ بیٹھی روتی رہی پھر اس نے آؤ دیکھا نتاؤ قریبی پڑا موٹا ڈنڈا اٹھا کر سلیم کے سر پر اس زور سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا وہ پہلے ہی غصے سے بھری بیٹھی تھی اس نے اسی ڈنڈے سے مار مار کر سلیم کا برکس نکال دیا سلیم مر چکا تھا اب لاش کو چھپانے کا مرحلہ آیا وہ اتنی بھاری لاش کو کہاں چھپاتی کچھرے کے کسی دھیر پر پھینک نہیں سکتی تھی کیونکہ تمام اہل محلہ رکشہ ڈرائیور سلیم کو جانتے تھے یہی سوچتے سوچتے صبح ہو گئی بلاخر اسے ایک ترکیب سوج ہی گئی اس کی بیٹی ہمنا ابھی تک کمرے کا دروازہ بند کیے اندر خوف زیادہ بیٹھی تھی ختیجہ نے جلدی جلدی سلیم کی لاش کے ٹکڑے کرنا شروع کیے پھر ہنڈی میں سالن بنانے لگی تاکہ خراب سالن کو کچھرے کے دھیر پر پھینک دے اور ہڈیاں مختلف جگہوں پر ڈال دے لیکن رات سے مردہ پڑا لاش کی بدبو نے اہل محلہ کو خبردار کر دیا تھا آئے روز اس کے ہان سے ویسے بھی لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی تھی اہل محلہ نے پولیس کو اطلاع دی اور ختیجہ موقع واردات سے پکڑی گئی جیل میں ختیجہ کی ویمن اینٹرسٹ کی جانب سے کانسلن کی گئی اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے مجرم کو خود اپنے ہاتھوں سے موت کی سزا دی تھی جو کہ تازیرات پاکستان کے تحت جرم تھا اس کو جرم کی سنگینی کا احساس تھا اس کی بیٹی بالکل اکیلی تھی ویٹ کی جانب سے ہمنا کو اس کے عزیزوں کے قریب رکھا گیا تاکہ وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرے ناظرین مزید اچھی سٹوری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ